ہلو جی اسلام علیکم شہدہ مسکرہ ہو کریشی اس میلن سے حضرت جی یہ ہم جو پچھلے علماء کے احوال پڑھتے ہیں محتسین کے اور چتنے بھی علماء کے تو اس میں ایک بات کومن نظر آتی ہے کہ جب بھی انہیں میں گھر سے پھیجتی تھی تو ساتھ ان کو مشورہ ضرور دیتی تھی کہ وہاں پہنچتے ہی شہر پہنچتے ہی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جانا یہ بہت کومن ہے جتنے ہی سوالیں اوریاں میں نے پڑھیں ہیں سب میں یہ بات کومن تھی یعنی کہ یہ بات جو تھی عام تھی کہ تمام مسلمان کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتے تھے پھر میں یوں لگتا ہے کہ پچھلے دوست سال میں ایک سو چیز سنجی پلاننگ کے تحت یہ روحانی احساس ہم سے چھینگ لی گئی اور اس میں ہمارے اپنے روحانے بھی کچھ کردار ادا کیا اب اس کے احیاء کے لئے جتنی کابشیں ہو رہی ہیں اس میں یہ رہن ٹی وی کی جو کابشیں یہ سب سے نمائی ہے اور سب سے میرے کام میں مؤثر ہے کیونکہ یہ انٹیلیکچولز کے لئے بھی ہے اور میرے جیسے وہ سب کو یقصہ سمجھ میں آنے والی ہے اللہ اس کی جزائے خیر دے باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ جہے وہ غالبین نیوزی لینڈ سے کال کر رہے ہیں ڈاکٹر شہداد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکتہ اطاف فرمائے اور باقیہ آپ نے جو اپریشیٹ کیا رحم ٹی وی کی کوششوں کو کہ یہ تصوف سلوک کے حوالے سے اور بیت و ارشاد کے حوالے سے رحم ٹی وی کی کوششیں جو ہے وہ قابل تحسین ہیں اور واقعی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر واقعی یہ بہت زیادہ یہ کنسپٹ اجاگر ہوا ہے کہ پیر و مرشد کی ضرورت ہے متب سنت اور صاحب شریعت پیر و مرشد کے ساتھ بیت ہونا چاہیے اور بیت و ارشاد کے راستے کے ساتھ یہ منزلیں آگے پہنچتی ہیں اگر کہ بارہ تیرہ صدیوں تک جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا یہ جو باروی تیروی صدی کے بعد یہ ہندوستان کے اندر سے یہ فطرہ کھڑا ہوا کہ ملکہ وکٹوریا کے جب راج ہندوستان کے اندر آیا اس کے بعد سے یہ فتنے پیدا انہوں شروع ہو گئے کیونکہ ایک پیر و مرشد کی اتباع کر کے ایک پیر و مرشد کی جو ہے قیادت کے اندر ایک پورا کے پورا شہر اور بستی جو ہے اللہ کی طرف جو ہے سفر کرتی تھی اس کے اندر تشتت اور انتشار پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ کوشیں کی گئیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب انتشار اختلاف ہوگا تو ڈیوائیڈنٹ رول کا جو اصول تھا وہ جاری اور ساری ہوگا وہ ہی ہوا کہ وہ ہر ایک کو کہہ دے آپ کی اپنی عقل ہے آپ اپنی مرضی سے کریں آپ کو جو سمجھ میں آیا آپ کی اپنی لائف ہے آپ کیوں کسی سے کمیٹ مل لیتے ہیں آپ کسی سے کیوں جو ڈکٹیکشن لیتے ہیں تو یہ اس طرح کی باتیں پیدا ہوئیں تو یہ گوہ ہے کہ دستان کے اندر جو ہے یہ انگریز جب آیا تو یہ اس کے بعد سے یہ فضلہ کھڑا ہوا اور آج تک دین کے نام پہ قرآن و حدیث کے نام پہ اس طریقے سے لوگوں کے اندر یہ گمرئی پیدا کر دی کہ یہ بیت و رشاد بیدت ہے صوفیت کا راستہ بیدت ہے یہ بیدت ہے یہ شرک ہے یہ کر کر کے انہوں نے اس تمام چیزوں کو گڑ مڑ کر دیا حالانکہ جو تذکیہ اور تصوف جو اتباع سنت اور شریعت کے ساتھ چل رہا تھا وہ تو مطلوب تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وظیفہ تھا چار آپ کی ذمہ داریاں تھی یتر علیم آیاتی و یزکیم و یعلمون کتاب والحکمہ تو چار آپ کی ذمہ داریاں اس کے اندر و یزکیم تذکیہ نفس اسی کو تصوف کہتے ہیں لہذا بیت توبہ اور بیت طریقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرامہ آپ کے ہاتھ پہ کیا کرتے تھے لیکن یہ کنسپٹ بعد میں اس لئے خراب کیا کیونکہ عبادت و حقیقی ذوق اور اللہ کی طرف چلنے کا حقیقی مزہ جو ہے اسی راستے سے نصیب ہوتا ہے لہذا اس راستے کو کھوٹا کیا گیا اور اس کے جو جو ہے بیدوز شرک کہہ جو ہے وہ اس کو مٹانے کی کوشش کی تو یہ گویا کہ بارویں صدی کے آخر کے اندر جو ہے یہ سارا سلسلہ پیدا ہوا پھر ایسے ایسے محدثوں کے نام پیدا کر دیئے گئے لوگوں نے پیدا کیا حدیث کے نام پہ جو ہے اس جو ہے وہ پاکیزہ راستے کو کھوٹا کیا لیکن الحمدللہ ظاہر ہے کہ کفر و باطل کے ساتھ جو ہے وہ حق کی جنگ رہتی ہے تو آج پھر اہل حق اس مقابلے میں سامنے ہے وہ قرآن سنت کے دلائل کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو پیش کرتے رہے پھر حضر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفریتانوی رحم اللہ تعالیٰ نے تصوف و سلوک کو انتہائی پاکیزگی کے ساتھ قرآن سنت کے ساتھ مزین کیا دیرائت الروایت کے ساتھ مدلل کر کے جو ہے انہوں نے پیش کیا جس کے نتیجے میں آج کوئی اس کو چیننج نہیں کر سکتا لہذا ہر سوال کے جواب الحمدللہ آج صوفیہ اکرام کے پاس موجود ہے اس لئے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اور رحم ٹی وی ہم در یہ کوشش کرتا ہے اور ہم یہ کوشش کرتا ہے کہ علمی انداز کے اندر ہر چیز پروف کر دی جائے اور ہم دور لوگوں کو نفع ہو رہا ہے اور آپ نے یہ چیز کو سمجھا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اطاف فرمائے